نا کرونا کا خوف نا کوئی ڈھر شہریوں نے لا پرواہی کی انتہا کر دی ماسک دستانے سماجی فاصلے کے اصول سب بھول گئے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر صوبائی حکومتوں کا ایکشن خیبر پختون خواہ میں سارے چھ ہزار سے زائد دکانوں کو وارننگ چھ سو دکانوں پینتس مارکٹس آٹھ بس اڈے اور پینتس گاڑیوں پر جرمانہ آئے پنجاب میں ڈیڑھ سو سزائد بازاروں گیارہ سنتوں کو سیل جبکہ دو سو بتیس گاڑیوں کو بند کر دیا گیا بلوچستان، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں بھی ایسو پیس خلاف ورزی پر انتظامیہ کی کاروائی بے احتیاطی کے ہالناک نتائجانہ شروع ہو گئے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو گئے چار ہزار نو سو کے قریب ٹیس مصبت آ گئے متاثرین کی کل تعداد نواسی ہزار سے زیادہ ہو گئی مزید اٹھ سٹ افراد جان سے گئے کل امواد ساڑھے اٹھارہ سو کے قریب ہو گئیں سندھ میں ساڑھے تینتیس ہزار سے زائد پنجاب میں تینتیس ہزار کے قریب خیبر پختونخواہ میں گیارہ ہزار نو سو کے قریب اور بلوچستان میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد میں وائز کی تصدیق ہو گئی کرونا وائرس پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین پر بھی حملہ آور سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایک سو دس میں سے تیس کے کرونا ٹیس مصبت آ گئے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ دفتر کے دو ملازمین میں بھی موزی وائرس کی تصدیق سینٹ اجلاس ملتوی قومی اسمبلی اجلاس شام چار پچھے ہو گا دھائی کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی کرونا کا گھڑ بن گیا متاثرین اور اموات میں ہاؤں ناک اضافہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے موزی وائرس پھیلنے کا خچہ بڑھ گیا بسوں اور ویگنوں میں زبردست رش گاڑیوں میں لدے مسافر ایس او پیس سے غافل نہ موپر ماسک نہ ہاتھوں میں دستانے موجودہ صورتحال میں چلتی پھرتی ٹرانسپورٹ شہریوں کے لیے کرونا بم بن گئی وزیر صحت سندھ دھائی ماہ سے لا پتہ تھی صوبائی حکومت کا پیسہ نجی اسپتالوں کو دیا جا رہا ہے حلیم عادل شیخ کی تنقید کہا دو کروڑ روپے سینٹائزرز پر خرچ کر دیے سندھ حکومت بتائے یہ سینٹائزرز کس کو دیے وزیر اعلیٰ رونا دھونا نہ کریں بلکہ اپنی پالیسی عوام کے سامنے لائیں سختی کا مقصد عوام کی جان کا تحفظ ہے ایسو پیس پر عمل ضروری ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کی پریس کانفرنس یقین دلایا کہ خیبر پختونخواہ میں وینٹی لیٹرز کی کوئی کمی نہیں مریضوں کے علاج کے لیے ہر ممکن انتظامات کر رہی ہیں لوگ ڈاؤن کھولنا فائدہ مند ہے یا نقصان دے عوام میں نئی بحث کا آغاز ہو گیا لوگ ڈاؤن اٹھائے ہوئے آج پچیسوں دن نتیجہ عوام کے سامنے موت نے اپنا رکس تیز کر دیا پچیس دن کے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں اٹھاون ہزار سزائید کیسز رپورٹ ہوئے گیارہ سو سزائید جانے چلے گئیں شہریوں کا کہنا ہے وفاقی حکومت سنجیدگی سے فیصہ کر لے کہ اسے پاکستانیوں کی زندگیہ عزیز ہے یا ملکی معیشہ کرونا سے کیسے نمپے پنجاب حکومت کے نیرالے فیصلے ایک طرف عوام کے لیے لاہور کے پارکس کھول دیئے دوسری طرف آج بارہ گھنٹوں کے دوران میں اسپطال میں ریکارڈ بارہ مریض دم توڑ گئے پنجاب میں سب سے زیادہ چھے سو انتیس افراج جان بھاک ہو چکے ہیں لاہور کے چھے بڑے اسپطالوں میں متعدد ڈاکٹر سمیت تیرہ ہیل پروفیشنلز بھی جان سے جا چکے ہیں جولائی کے آخر تک ہمارے کیوں کیسز ہیں وہ دو لاکھ کو کروز کر جائیں گے اور جولائی کے آخر تک یہ تعداد قریب قریب پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ تک پہنچنے کا حدشہ ہے ہمیں اب حقیقتاً اس کے ساتھ ہی رہنا ہے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ملک میں جولائی کے آخر تک کیسز پانچ لاکھ ہو سکتے ہیں ملک میں جولائی کے آخر تک